تباہ آبدوز کا ملبا بہرے اوکینیوز کی بارہ ہزار پان سو فٹ گہرائی سے نکال لیا گیا ٹائٹینک کے ملبے سے سولہ سو فٹ دور اوشین گیٹ نے کام بن کر دیا ٹائٹینک کے ملبے کی جانب سے سفر کے دوران تباہ ہونے والی سیاحتی آبدوز ٹائٹن کا مکمل ملبا بہرے اوکینیوز کی تہہ سے نکال لیا گیا ہے اوشین گیٹ ایکسپیڈیشنز کی تیار کردہ یہ عبدوز 18 جون کو بہرے اوکینوس میں ٹائٹینک کی جانب جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی تھی اس کے نتیجے میں ٹائٹین عبدوز میں سوار کمپنی کے چیف ایکسیکٹیف یعنی سی ای او اسٹاکٹن رش دو پاکستانی شہری شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان داؤد ہمیج ہارڈنگ اور پول ہنری نارجیولٹ سب جان کی بازی ہر گئے تھے ٹائٹین کے ملوے کا کچھ حصہ جون کے آخر میں نکالا گیا تھا اب امریکی کوسٹ گارڈ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ٹائٹین کے باقی ماندہ حصوں کو بھی بہرے اوکینوس کی 12500 فٹ گہرائی سے نکال لیا گیا ہے بیان کے مطابق یہ ملوہ ٹائٹینی کے ملوے سے 1600 فٹ دور کی دوری پر سمندر کی تہہ میں موجود تھا بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ یہ آپریشن اکتوبر کے شروع میں مکمل کیا گیا تھا اور اس دوران ٹائٹین کا ایک محفوظ حصہ بھی نکالا گیا امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا تھا کہ ملوے میں ممکنہ انسانی باقیات کو بھی احتیاط سے الگ کیا گیا ہے اور انہیں تجزیے کے لیے طبی ماہرین کو بھیج دیا گیا ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ 18 جون کو آپ دوست ٹائٹین لاپتہ ہونے کے فوراں بعد ہی تباہ ہو گئی تھی امریکہ اور کینیڈا کی حکام کے جانب سے حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہے اس حوالے سے ماہرین کی جانب سے گواہوں سے بیانات لیے جا رہے ہیں جبکہ دیگر سائنسی تجزیے بھی کیے جا رہے ہیں حکام کے مطابق اس آنے کے حوالے سے عوامی سامات کا جلد آغاز ہوگا اس حادثے کے بعد سے ٹائٹین کو آپریٹ کرنے والی کمپنی اوشین گیٹ نے کام بن کر دیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے